بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹریول سسٹم یوٹیوب چینل میں خوش حامدید میں راہیل اقبال آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں میں ہوں گے یہ ویڈیو ایک بہت ہی اہم موضوع پہ ریکارڈ کی جا رہی ہے ایسے تمام لوگ جو سیر و سیاحت کے لیے پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں اور مختلف ممالک کا وزٹ ویزا پراسس کرنا چاہتے ہیں یہ ویڈیو ان دوستوں کے لیے بھی ہے ایسے تمام دوست جو ٹریول ایجنٹس ہیں یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بھی ہے اور وہ تمام لوگ جو ٹریول ایڈ ٹوریزم انڈسٹری میں آنا چاہتے ہیں ٹریول ایجنسی کا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں یا ایز ای کنسلٹنٹ وہ اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں وزٹ ویزا کنسلٹنٹ بننا چاہتے ہیں ٹریول ایجنٹ بننا چاہتے ہیں یہ ویڈیو بلخصوص ان تمام دوستوں کے لیے بھی ہے گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ میرا ویڈس ایپ کا نمبر نوٹ فرمالیں سبہ گیارہ بجے سے لے کے شام پانچ بجے تک ویڈس ایپ پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اپنا نام اور اپنا پیغام لکھ کر آپ میسیج کریں اور اپنی باری کا انتظار کریں اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ویزا سیمپلز دکھانے والا ہوں مختلف ممالک کے ویزے کس طرح کے ہوتے ہیں تو ایک تو یہ انفرمیٹیو ویڈیو ہے یعنی آپ کو اس ویڈیو سے یہ سیکھنے کو ملے گا کہ مختلف ممالک میں ویزا جو ہوتا ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے آپ کو ایویرنس ملے گی نالج ملے گا اس کے علاوہ اگر آپ ویزٹ ویزا کنسلٹنسی لینا چاہتے ہیں جن ممالک کے لیے ہم سرویسز دے رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ ایک پڑے لکھے ہیں کمپیوٹر چلانا جانتے ہیں پڑے لکھے شخص ہیں آپ کی تعلیم اتنی ہے کہ آپ کمپیوٹر کو اپریٹ کر لیتے ہیں اور جو انفرمیشن سامنے آتی ہے اس کو بڑے اچھے انداز میں آپ انڈسٹینڈ کر لیتے ہیں تو آپ بہت سے ویزے خود اپلائے کر سکتے ہیں گھر بیٹھے آن لائن آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی کنسلٹنٹ کی ضرورت نہیں ہے کسی ٹیول ایجنٹ کی آپ کو ضرورت نہیں ہے لیکن بہت سے لوگ اس بات میں احتیاط کرتے ہیں کہ بجائے اپنے ہاتھ سے کام کریں وہ ریکمنٹ کرتے ہیں کہ کسی پروفیشنل سے کام کروا لیا جائے اپنا ویزا کسی پروفیشنل ویزا کنسلٹنٹ سے پراسس کروا لیا جائے تو ایسے میں آپ اپنے شہر میں موجود کسی اچھے کنسلٹنٹ سے رابطہ کر لیں یا پھر اگر آپ چاہیں تو آپ ہماری خدمات بھی حاصل کر سکتے ہیں ہماری سرویسیز بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ جو لوگ ٹریول انڈسٹری میں آنا چاہتے ہیں ٹریول ایجنسی کا بزنس اپن کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے ہم نے ایک احتمام یہ کیا ہے کہ ہم نے دو کورس ڈیزائن کیا ہے اس میں پہلا جو کورس ہے ہمارا وہ ویڈیو بیس کورس ہے جس کو ہم سٹینڈرڈ کورس کہتے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ ہمارا آن لائن ٹریننگ سیشنز ہیں یعنی دوسرا جو کورس ہے وہ ایڈوانس ٹریننگ ہے جس میں ہم آلموسٹ 25 کنٹریز کی ویزا کنسلٹینسی ویزٹ ویزا پروسسنگ سکھاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس حوالے سے مزید تفصیلات کے لیے آپ ویڈس اپ پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں جو ہمارا پہلا کورس ہے وہ جو ہے ہمارا سٹینڈرڈ کورس ہے ٹریول ایجنسی میننجمنٹ ایرلائن ڈکٹینگ اور ویزا سرویسز کے حوالے سے اور جو دوسرا کورس ہے وہ ہمارا ویزٹ ویزا کنسلٹینسی اور فائل پرپریشن کا کورس ہے پہلا جو کورس ہے وہ ویڈیو بیسٹ فارم میں ہے اس کی جو فیس ہے وہ جسٹ 5,000 روپیز اس کی فیس ہے ون ٹائم آپ نے پے کرنی ہے اس کے بعد ٹیکنیکل سپورٹ کے لیے اور آپ کے کوئریز کے سوالات کے جوابات کے لیے آپ کو ویڈس اپ گروپ میں شامل کر لیا جائے گا اس ویڈس اپ گروپ کی جو مہانہ سبسکرپشن فیس ہے وہ 300 روپیز ہے آپ جب تک چاہیں ہمارے گروپ کا حصہ رہ سکتے ہیں جب آپ کی تعلیم مکمل ہو جائے تو آپ جب چاہیں اس ویڈس اپ گروپ سے کوئٹ کر سکتے ہیں دوسرا جو ہمارا کورس ہے ویزٹ ویزا کنسلٹینسی وہ بیسیکلی ہمارا ارمانس کورس ہے اس میں ہم جو پروفیشنلز ہیں ان کو یہ سکھاتے ہیں کہ آپ نے ویزٹ ویزے کو کیسے پروسس کرنا ہے اور کچھ ویزے امیسی میں پروسس ہوتے ہیں اس کی فائل کیسے تیار کرنی ہے اور جو کلائنٹس کے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں انہیں کیسے ارینج کرنا ہے کچھ ویزے آپ نے بایا ڈراب باکس پروسس کرنے ہوتے ہیں اور کچھ ویزے آپ نے ڈاریکٹ ایمیگریشن میں سبمٹ کرنے ہوتے ہیں تو یہ کچھ انفرمیشن تھی اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہمارے پاس اس وقت میں نے کچھ پرنٹ آؤٹس نکالے ہوئے ہیں آپ کو سکرین پہ دکھاتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہونگ کونگ ہے ہونگ کونگ کا ویزا کس طرح کا نظر آتا ہے کیا ہونگ کونگ کا سٹیکر ویزا ہوتا ہے یا الیکٹرونک ویزا ہوتا ہے دیکھیں اس میں تھوڑا سا میں آپ کو یہ وضاحت کر دوں سٹیکر ویزا وہ ہوتا ہے جو پاسپورٹ کے اوپر سٹیکر کے صورت میں پیسٹ ہوتا ہے ایک چھوٹا سا خوبصورت سٹیکر ہوتا ہے جو پاسپورٹ کے اوپر لگ جاتا ہے اس کو سٹیکر ویزا کہتے ہیں ایک الیکٹرونک ویزا ہوتا ہے جس کو پیپر ویزا کہتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ ویزے ایسے ہوتے ہیں جو ایمبیسی میں سبمیٹ ہوتے ہیں یعنی آپ نے اس کی فائل بنانی ہے فائل بنا کے آپ نے ایمبیسی میں جانا ہے اور وہاں پہ اس کی سبمیشن کروانی ہے کچھ ویزیں ایسے ہوتے ہیں جو ایمبیسی میں سببیٹ نہیں ہوتے بلکہ ڈائریکٹ ایمیگریشن میں پروسس ہوتے ہیں اچھا کچھ ویزیں ایسے ہوتے ہیں جس میں ڈروپ باکس کا سہارا لیا جاتا ہے آپ ڈروپ باکس کے تھروں جو ہے اس کو پروسس کرواتے ہیں تو میں ساری انفرمیشن انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں بہت فائدہ ہوگا پوری ویڈیو دیکھنے ہیں آپ نے کوئی بھی آپ کا سوال ہوگا آپ ورسائل پہ جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں جی کہ ہانگ کونگ کا ویزا کس طرح کا ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک پیپر ویزا ہے جس کو الیکٹرونک ویزا کہتے ہیں یہ اس طرح کا ہوتا ہے ہانگ کونگ ویزیٹ ویزا تو یہ جو ہانگ کونگ کا ویزا ہے یہ کہاں پہ پروسس ہوتا ہے اس کو پروسس کرنے کے لیے آپ نے کسی ایمبیسی میں نہیں جانا آپ نے کسی ٹراب باکس ایجنٹس کے تھوز کو پروسس نہیں کرنا یہ ویزا گھار بیٹھے اپلائے ہوتا ہے اون لائن ڈائریکٹ ایمیگریشن میں اس کی پروسسنگ ہوتی ہے سمیشن ہوتی ہے آپ پڑے لکھے ہیں تو بغیر کنسلٹنٹ کے بغیر کسی ایجنٹ کے اپنا ویزا خود پروسس کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس ویزے کے لیے آپ ہماری خدمات بھی حاصل کر سکتے ہیں دوسرا ویزا جو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے جی ہمارے پاس انڈونیشیا کا ویزا اس کو آپ اور سے دیکھیں یہ اس طرح کا ویزا ہے الیکٹرونک ویزا ہے پیپر ویزا ہے یہ آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے انڈونیشیا کا ویزا ہے اچھا انڈونیشیا کے پاکستان میں دو طرح کے ویزے ہوتے ہیں ایک تو ای ویزا ہے وہ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے اور ایک جو ہے وہ sticker ویزا ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں sticker ویزا جو ہے یہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے تو یہ آپ نے sticker ویزا دیکھ لیا ٹھیک ہے sticker ویزا جو ہے یہ passport کے اوپر paste ہوتا ہے اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ sticker ویزا apply کرنے کا طریقہ مختلف ہے e-visa apply کرنے کا طریقہ مختلف ہے لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ خود سے یہ ویزا اپلائے نہیں کر سکتے اس کے لئے آپ کو ایک invitation required ہوتا ہے جس کو LOI کہتے ہیں یعنی letter of invitation تو وہ definitely کسی agency کے ثروب process ہوگا یا کوئی آپ کو جانے والا کو رشتہ دار invitation بھیج دے تو پھر آپ اس کو process کروا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو سٹیکر ویزا ہے یہ پاکستان میں جو ان کی embassy ہے وہاں سے process ہوتا ہے تو یہ کچھ information تھی انڈونیشیا کا ویزا sticker form میں بھی ہوتا ہے اور paper form میں بھی ہوتا ہے ہم جو service provide کرتے ہیں وہ بالخصوص electronic ویزے کی service provide کرتے ہیں جس کو e-visa کہا جاتا ہے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں Japan کا sticker ویزا یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ لیں Japan کا ویزا اس طرح کا ہوتا ہے یہ دیکھیں تو Japan کا جو sticker ویزا ہے یہ passport کے اوپر paste ہوتا ہے دیکھیں بقتن فبقتن Japan کی embassy جو ہے وہ tourist visa open کر دیتی ہے کبھی tourist visa close کر دیتی ہے لیکن ایک category ہوتی ہے visit visa category اگر کوئی جاننے والا دوست اہباب رشتہ دار آپ کو invitation دے دے تو آپ اس کی base پہ بھی embassy میں ویزے کے لیے application دے سکتے ہیں اور Japan ویزے کی کوئی فیس نہیں ہوتی لیکن اس کے لیے proper ایک file بنائی جاتی ہے documents تیار کر کے appointment حاصل کر کے پھر آپ جاتے ہیں Japan کی embassy میں اور ایک ان کا general consulate کراچی میں ہے تو پنجاب والے اور KPK والے جائیں گے اسلام آباد اور بلوچستان والے اور صوبہ سندھ والے وہ جائیں گے کراچی میں تو اگر آپ جپان کی ویزا file بنوانا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ ہمارے خدمات حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا چاہتا ہوں جی ہمارے پاس کہ کینیا اور east afrika کا ویزا کس طرح کا ہوتا یہ دیکھیں یہ paper ویزا ہے کینیا کا ویزا بھی اسی طرح کا ہوتا ہے اور east afrika جس میں کینیا روانڈا یوگنڈا یہ سارے کنٹریز آتے ہیں اس طرح کا یہ ایک e ویزا ہوتا ہے جس کو paper ویزا کہتے ہیں تو اگر آپ کینیا کا یا east afrika کا tourist ویزا ہمارے through process کروانا چاہتے ہیں ہماری services لینا چاہتے ہیں تو وٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں اس کی جو documentation ہے جو terms and conditions وہ میں آپ کو وٹس ایپ پہ سمجھا دوں گا میرا وٹس ایپ نمبر ہے 03054051144 اور یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ پڑے لکھے ہیں educated ہیں تو کینیا کا ویزا اور east afrika کا ویزا گھار بیٹھے آپ بغیر کسی consultant کے بغیر کسی agent کے خود بھی apply کر سکتے ہیں اور اس کی جو fees ہوتی ہے وہ آپ اپنے debit card سے یا credit card سے بھی ادا کر سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہے جی کرگستان کا tourist visa یہ آپ کی screen پر ہے کرگستان ٹھیک ہے اکثر آپ نے نام سنا ہوگا کہ ہم بشکیق جا رہے ہیں تو کرگستان لوگ پڑھنے کے لئے بھی جاتے ہیں mbbs کرنے جاتے ہیں engineering کرنے جاتے ہیں اور tourist visa یہ آپ دیکھ سکتے ہیں screen پر اچھا اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہمارے پاس vendor وہ بعض اوقات اس کی services بہال کر دیتے ہیں processing شروع ہو جاتی ہے اور اگر immigration visa روک دے یا اس کی processing ہے وہ سلو کر دے تو ہمارا vendor وہ فیلحال visa services کو rg طور پر بند کر دیتے ہیں تو message کے ذریعہ آپ پوچھ لیجئے کہ آج کل اس کی service available ہے یا نہیں ہے اس کے بعد میں آپ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہے ملیشیا کا e-visa electronic visa ہے e-visa کہتے ہیں اس کو paper visa بھی کہتے ہیں آپ گھر بیٹھے ملیشیا کا e-visa خود apply کر سکتے ہیں ان کی official immigration کی website پہ جا کے بغیر کسی consultant کے بغیر کسی agent کے لیکن process کو کر دیں اور ملیشیا visa کے حصول میں ہم آپ کی مدد کریں تو آپ مجھ سے whatsapp پہ رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ ملیشیا کا sticker visa بھی ہوتا ہے یہ جو آپ اپنی screen پہ دیکھ رہے ہیں یہ ملیشیا کا sticker visa ہے sticker visa وہ ہوتا ہے جو passport کے اوپر paste ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان میں اس وقت پاکستان میں ملیشیا کا e visa بھی ہے اور ملیشیا کا sticker visa بھی ہے تو آپ اس visa کو حاصل کرنے کے لیے اس کی معلومات مجھ سے لے سکتے ہیں اس میں خرچہ آئے گا کون سے documents چاہیے ہوں گے کتنا وقت درکار ہوگا تو وہ انشاءاللہ میں آپ ورڈ سیپ پر بتا دوں گا ملیشیا کا e visa direct immigration process ہوتا ہے کسی embassy میں جانے کی ضرور نہیں ہے اور ملیشیا کا sticker visa یہ via dropbox agency process ہوتا ہے dropbox agents ہوتے ہیں ان کے پاس facility ہوتی ہے on behalf of embassy documents کو کٹھے کرتے ہیں اور پھر embassy میں اس کو process کیا جاتا ہے اس کے بعد میں آپ بتاتا چلو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس نیپال کا stamp visa یہ passport کے اوپر stamp مہر لگائی جاتی ہے اس طرح کا ہوتا ہے نہ تو یہ sticker visa ہے اور نہ یہ e visa ہے یہ passport کے اوپر stamp لگائی جاتی ہے اس کو stamp visa کہتے ہیں نیپال جو لوگ نیپال جانا چاہتے ہیں اپنی travel history بنانا چاہتے ہیں وہ whatsapp پہ رابطہ کر لیں انشاءاللہ میں ان کو guide کر دوں گا آج اس کے علاوہ آج کل لوگ چالنا چاہتے ہیں یہ قطر پاسپورٹ کے اوپر visa on arrival کی stamp لگا دی جاتی ہے قطر جانے کے لیے ایک اور طریقہ ہے کہ آپ advance میں visa process کر سکتے ہیں دیکھیں قطر کا visa on arrival تو بہت عرصے سے ہے اور یہ پہلے بھی on تھا آج کل بھی on ہے لیکن دوسرا process ہوتا ہے pre advance ویزا یعنی کہ پہلے آپ ایک visa لے لیں قطر جانے کے لیے تو جو options ہیں آج کل تو open ہے لیکن time to time وہ کبھی بند ہو جاتی ہے کبھی start ہو جاتی ہے تو اس آپ پاس show money ہو اس کی جو travel advisory ہے وہ میں آپ سمجھا دوں گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پہلے visa process کر لیں اگر visa آپ مل جاتا ہے تو اس visa پر travel کریں اس کی جو conditions ہیں وہ بھی میں آپ سمجھا دوں گا اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ہے ہمارے پاس ایک اور visa یہ سعودی عرب کا one year multiple entry visa ہے آپ دیکھ لیں سعودی عرب کا ایک سال کا multiple entry visa اس visa کے اوپر biometric نہیں ہوتی یہ visa جو ہے یہ GCC residents کے لیے ہے جو لوگ متحدہ عرب امارات میں رہتے ہیں کوئٹ میں رہتے ہیں قطر میں رہتے ہیں ان کے لیے ایک سال کا residence entry permit ہوتا ہے اس کی شاید تو ضوابط بھی میں آپ سمجھا دوں گا کہ یہ visa کتنے میں نکلے گا کیسے نکلے گا کون سے documents چاہیئے کیا کرنا ہوگا اور ساری تفصیلات آپ اچھا جی اس کے بعد میں آپ دکھانا چاہتا ہوں یہ سعودی عرب کا ایک سال کا visa on arrival ہے یہ پاسپورٹ کے اوپر آپ کو ایک سٹیمپ نظر آ رہی ہوگی یہ دیکھیں یہ لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ بسیکلی کیا چیز ہے یہ سعودی عرب کا ایک سال کا arrival بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس شنجن country کا visit visa ہوتا ہے وہ ایک مرتبہ جاتے ہیں اس پر travel کرتے ہیں تو وہ eligible ہو جاتے ہیں visa on arrival کے لئے اگر کسی کے پاس UK کا visa ہو USA کا visa ہو کسی بھی شنجن state کا visa ہو شنجن country کا visa ہو 288 riyal میں یہ مل جاتا ہے اور جب آپ سعودی Arab airport پہ 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 لیں گے اور آپ کے passport پہ اس طرح کی مہور لگا دیں گے یہ ایک سال کا multiple entry visa होتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی ایک سال کا visa ہے سعودی عرب ایک سال multiple entry visa لیکن یہ اس بندے کے لئے جن کے پاس Europe کی nationality ہے تو یہ ایک client ہے ان کے پاس Europe کی nationality تھی تو ان کا visa online وزارت حرجہ کی website سے apply ہوتا ہے تو گھر بیٹھے apply کر سکتے ہیں کمپیوٹر چلانا جانتے ہیں تو کسی agent کی ضرور نہیں ہے آپ گھر card سے اس کی fees عدا کر دی جی آپ کو یہ ایک سال کا visa مل جائے گا سنگاپور کا visa کس طرح کا ہوتا ہے یہ سنگاپور کا visa ہے paper visa کہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں electronic visa ہے paper visa سنگاپور کا سنگاپور کا visa آپ گھر بیٹے خود apply نہیں کر سکتے اس کے لیے آپ جو authorized agents ہوتے ہیں ان کا ہی سہار لینا ہوگا ان کے پاس ID ہوتی ہے وہ آپ کے لیے سارا process کریں گے تو اس کی تفصیلات بھی whatsapp پر پوچھ سکتے ہیں whatsapp number دوبارہ note کر لیں 0305 405 1144 0305 405 1144 اب ہم چلتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں south afrika کا e visa یہ آپ دیکھیں یہ e visa ہے electronic visa ہے اس کو south afrika e visa کہتے ہیں اس طرح کا ہوتا ہے یہ دیکھ لیں اچھا south afrika کا ایک visa میں آپ کو اور بھی دکھاتا ہوں by the way south afrika کا visa گھر بیٹھے e visa جو ہے آن لائن apply ہو سکتا ہے آپ خود بھی کر سکتے ہیں یہ south afrika کا sticker visa ہے passport کے اوپر سکتا ہے سکتا افریکہ کا اب south afrika کا e visa ہے اس پر entry نہیں ملتی پاکستان میں بہت مشکل ہے boarding ہونے بڑے مسائل ہوتے اور اگر یہاں سے clear ہو جائیں تو وہاں جب آپ پہنچ ساؤ افریقہ میں تو e visa کے اوپر entry نہیں ملتی تو بہتر ہے کہ آپ ساؤ افریقہ کا sticker visa process کروائیں تو اس سلسلے میں ہم آپ بھرپور مدد کر سکتے ہیں آپ کی file بنا دیں گے آپ نے جا کے Jerry's office میں اس کی fees ادا کرنی ہے اور اپنی file وہاں پہ جمع کروا دینی ہے آگے چلتے ہے South Korea یہ South Korea کا visa ہے اس طرح کا ہوتا ہے South Korea visa پیپر visa ہوتا ہے South Korea e visa اس کی بھی فائل بناتے ہیں اور یہ online اس کی application بنتی ہے اس application کا print نکال کے سارے South Korea کی embassy میں خود جانا ہے اور وہاں جا کے اپنی پوری کی file visa officer کو جمع کروانی ہے اس کی visa fees ہوتی ہے وہ بھی آپ n embassy میں جمع کرنی ہے جو consultant ہوتے ہیں جو travel agent ہوتے وہ آپ کی file بنا کے آپ کو دے دیں گے باقی سارا کام آپ نے منائے ڈاؤنگلوڈ کریں documents اس کے ساتھ attach کریں اور اس کے بعد embassy میں جمع کرا دیں ٹھیک ہے دی اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ سری لنکا کا visa کیسے ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ اس کو کہتے ETA electronic travel authorization ETA سری لنکا کا ETA یہ دیکھیں یہ گھر بیٹھے apply ہوتا ہے یہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو ہماری services بھی لے سکتے ہیں اچھ اب میں آپ دکھاتا ہوں تاج استان کا sticker visa یہ دیکھیں یہ تاج استان کا sticker visa ہے passport پر paste ہوتا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ visa کی application جمع کر آتے امیگری اگر آپ کی rejection آتی ہے تو پھر معاملہ ہتم لیکن اگر approval آتی ہے آپ کو ایک e-mail آئے گی کہ اپنا passport لے تاج استان کی embassy چلے جائے آپ نے تاج استان کی embassy میں جانا ہے وہاں جا کے آپ نے اس کی fee سدا کرنی ہے اس کی بھی ہم file بنا کے دیں گے آپ کو اگر آپ نے processing کر بانی ہے تو ہم آپ کے لئے یہ کام کر سکتے ہیں تاج سکرین پر ہے Thailand کا sticker visa ٹھیک ہے Thailand کا sticker visa ہے اس کی جو requirements ہیں جو documentation ہے وہ آپ Dropbox کے through process کرتے ہیں Dropbox agents کے through process ہوتا ہے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہے تورکی کا visit visa جا آپ کی screen پر ہے passport کے اوپر paste ہوتا ہے sticker visa ہوتا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی پاکستان میں جو ہے Anatolia کے نام سے Dropbox ہیں پاکستان کے ساتھ بڑے شہروں میں ہیں کراچی لاہور اسلام آباد فیصل آباد اور اور بھی کئی شہر ہیں جہاں پر Anatolia کا office موجود ہے Anatolia جو ہے وہ Dropbox agency ہے ایک آپ کے documents کو process کیا جاتا ہے اور Anatolia authorize جیسے جیری's office ہے پاکستان میں جیری's office جو بہت سارے ملکوں کے visa کو process کرتے ہیں جس کو VFS کے نام سے جانا جاتا ہے visa facilitation services VFS global office جس کو پاکستان میں جیری's کے نام سے جانا جاتا ہے ایک وہ Anatolia ہے جو کہ ترکی کو ڈیل کرتا ہے تو یہ تمام چیزیں ہیں ترکی کے لئے ایک file بنتی ہے کون کون سے paper چاہیئے کس طرح چاہیئے کیا کرنا ہے اس میں بھی آپ کی help کر سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو ایک visa دکھانے والا ہوں یہ دیکھیں یہ متحدہ عرب امراض کا 5 سال multiple entry visa ہے اس طرح کا ہوتا ہے گھوھر سے دیکھ لیں اس کو پیپر visa ہوتا ہے 5 سال multiple entry visa یہ بھی ہم process کرتے ہیں ہم help out کریں گے اور یہ اگر آپ کو ہماری خدمات چاہیے ہم آپ کے لیے یہ سارا process کر سکتے ہیں آپ کے بھی آپ پہ ٹھیک ہے whatsapp number 77 0305 405 114 0305 405 114 اس کے بعد میں آپ کو ایک visa دکھانے والا ہوں یہ دیکھیں یہ Azerbaijan ka visa ہے یہ Azerbaijan ka e visa ہوتا ہے جس کو paper visa کہتے ہیں electronic visa بھی کہتے ہیں بہت سے لوگ Azerbaijan جاتے ہیں پڑھنے کے لیے student visa ہوتا ہے کچھ لوگ کام کرنے کے لیے جاتے ہیں business visa لیں ویزا لے کے جاتے ہیں کچھ لوگ ویسے جاتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے تو tourist visa لے کے جاتے Azerbaijan بہرین 14 دن کا visa بھی ہوتا ہے اور 3 مہینے کا multiple entry visa بھی ہوتا ہے جس پر آپ 1 مہینہ stay کر سکتے ہیں اور 1 سال کا multiple entry visa بھی ہوتا ہے جس پر 3 مہینے آپ stay کر سکتے ہیں بات سمجھ آگئی تو آج کل ویسے بہرین visa approval کی ratio آئے اس وجہ سے بہرین کی حکومت نے visa کی ratio کو کم کر دیا ہے بند نہیں کیا کم کر دیا یعنی اگر 100 visa اس میں ڈلتے ہیں تو 30 35 visa approved ہوتے باقی سارے refuse ہو جاتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے شنجن ملک جس کو جرمنی کہتے ہیں یہ دیکھ سکتے شنجن کی جتنے بھی visa ہوتے وہ almost زیادہ تر یہ آپ کے سامنے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ sticker visa ہوتے تو یہ آپ کو میں دکھا دیا شنجن میں کافی سارے ملک ہیں تو almost جو ہے ان کے sticker visa ہوتے ٹھیک ہے ایک دکھا ہے جن کا e-visa ہوتے باقی sticker visa ہوتے اور آخر میں میرے پاس ہے یہ cambodia ka paper visa یعنی e-visa آپ دیکھیں اچھا cambodia کا visa بہت خوبصورت ہوتا ہے اور اس کا size ہوتا ہے یہ آپ چھوٹا کر کے passport کے اوپر بھی لگا سکتے یہ آپ دیکھ لیں اچھا اسی طرح سے ابھی میرے پاس یہ prints available تھے تو میں نے آپ کے ساتھ اس کو share کیا ہے دیکھیں جو UK کا visa ہوتا ہے وہ sticker visa ہوتا ہے ہم UK کی file بھی تیار کرتے ہیں USA کا visa 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 interview based ہوتا ہے آپ interview والے دن خود جانا ہوتا ہے visa officer کے سامنے اسی طرح سے australia کا e visa ہوتا electronic visa ہوتا ہے اس کے laiwa new ziland ka e visa ہوتا ہے Canada ka sticker visa USA ka sticker visa hoتا ہے UK ka sticker visa hoتا ہے australia ka e visa hoتا ہے new ziland ka e visa hoتا ہے اور شنجن ممالک ہیں ان کے sticker visa ہوتے ہیں تو ایک کافی بڑی range ہے تقریبا 20 سے 25 ملکوں کی جن کے لئے visa filing کرتے ہیں documents تیار کرتے ہیں file بناتے ہیں یاد رکھیں کہ documents یا file بنانے سے مراد یہ ہے کہ آپ documents arrange کرنا ان کو sort out کرنا اور آپ کو بتانا کہ کس ملک کے لئے کون documents چاہی ہیں frc mrc home ties bank statement tax returns business registration source of income ساری چیزیں جو وہ دیکھی جاتی ہیں country to country vary کرتا ہے کچھ ملکوں کے لئے بہت زیادہ documents آئی ہیں کچھ ملکوں کے لئے تھوڑے کم documents آئی ہیں کچھ visa direct embassy process ہوں گے کچھ immigration میں process ہوں گے کچھ dropbox میں process ہوں گے کوئی consultant جو ہوتا ہے یا travel agent جو ہوتا ہے وہ آپ کو visa نہیں دے سکتا وہ آپ کے لئے documentation کر سکتا ہے فائل بنا سکتا ہے visa دینا یا نہ دینا وہ immigration کے اختیار میں ہے اور جو لوگ کسی بڑے ملک کے لئے فائل کو process کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ کی profile میں جان ہے تو آپ اس کو process کر وائیں باقی کسی قسم کا کوئی fake document اپنی file کے ساتھ ہرگز نہ لگائیں کیونکہ ایسا کرنے پہ اگر آپ کو embassy refuse کرتی ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ 5 سال یا 10 سال کے لئے blacklist کر دیں تو اس میں بڑی احتیاط کرنی ہے آپ نے original documents لگائیں جو real documents ہیں وہ لگائیں کسی قسم کا کوئی fake document نہ لگائیں اور جس ملک میں جانا چاہ رہے ہیں اس کی پہلے research کریں youtube پر ویڈیو دیکھیں google کریں ویب سائٹ پہ جا کے study کریں کسی سے مشورہ کر لیں اگر اس کی مشورہ فیس بنتی ہے تو وہ فیس دے کے اچھا مشورہ لے لیں ٹھیک ہے تو یہ ویڈیو منانے کا مقصد ایک تو آپ کو بتانا تھا اور ویزے کے سیمپلز آپ کو دکھانے تے کس کس طرح کے ویزے ہوتے ہیں sticker ویزا ہوتا ہے کچھ ویزے ایک مہینے کے لیے ہوتے ہیں کچھ ویزے multiple entry ہوتے ہیں کچھ ویزے 5 سال کے ہوتے ہیں کچھ ویزے 10 سال کے ہوتے ہیں multiple entry کی بات رہا توریس جو ہے وہ 7000 ہے کسی کی 40 000 ہے یہ government fees کی بات کر رہا ہوں پاکی جو consultant ہوتا ہے اگر میں consultancy دے رہا ہوں میں آپ کی documents تیار کر رہا ہوں تو جو میرے charges ہوں گے وہ different ہوں گے ہر country کے الگ الگ ہوں گے بات سمجھ آگئے آپ کو تو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی وہ لوگ جو travel industry میں آنا چاہتے ہیں as a consultant as a travel agent تو ضرور آپ آئیں رابطہ کریں میں آپ کو بتایا ہے کہ ہم course design کیا ہوا ہے ہمارا standard course ہے پہلے اس کو دیکھیں اس business model کو سمجھیں اور دیکھیں کہ آپ اس industry میں آسکتے ہیں entrepreneur منہ jobs میں کوئی margin نہیں scope نہیں business کی طرف آئیں ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر ملوقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اپنا مکال لکھئے گا اللہ حافظ